جی ویورز فنانس ڈویجن سنٹرل ڈریکٹوریٹ آف نیشنل سیونگ اسلام آباد میں بہت زیادہ دس جابز ناؤنس ہوئی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سی جابز ہیں ان کے کون سی سکیل کی جابز ہیں ایج کا کرائٹیریا کیا ہے اس کے علاوہ تعلیمی قابلیت اس میں ایڈوکیشن کیا مانگی گئی ہے ٹوٹل نمبر آف سیڈز کتنی ہے اور کون سی ڈسٹرک کے لیے کتنی سیڈز ہیں سٹارٹ کرتے ہیں جی سب سے پہلے جو پوسٹ ہے اس کا نام ہے اسسٹنٹ نیشنل سیونگ آفیسر یہ بی پی ایس 14 کی جاب ہے اگر ایج کی بات کریں تو اس میں 25 یئر ایج والے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس پلس 5 یئر کی ایج ریلیکسیشن بھی ہے اس میں ایڈوکیشن کی بات کریں تو سیکنڈ کلاس بیچلر ڈگری برا ایکنومکس میں ہو شماریات یا کامرس طور مضبون بیچلر آف بزنس ایڈمیسٹریشن ہونے چاہیے سی اے انٹر سی اے ایم اے اور بیگ کام بینکنگ یا مالیاتی دارے میں تین سال کا تجربہ بھی ہونا چاہیے کمپیوٹر خواندہ ہونا چاہیے یعنی کمپیوٹر کی ہونہوں سے ہونی چاہیے تو ٹوٹل نمبر آف سیٹس ایٹی نائن ہے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں میرٹ سیون ہے پنجاب کی فوٹی ٹو ہے پنجاب اقلیت کی ایک ہے پنجاب مہنور کی ایک ہے سندھ دہی جنرل ایٹ ہے سندھ دہی خواتین کی ایک ہے سندھ دہی اقلیت کی ایک ہے سندھ شہری جنرل چھے سیٹس ہے سندھ شہری اقلیت ایک سیٹ ہے خیبر پختوخہ کی نو سیٹ ہے خیبر پختوخہ کی اقلیت کی ایک سیٹ ہے بلکشستان جنرل کی فائف ہے کے پی کے سابق فاتا کی تین ہے گلگت پلستان جنرل کی ایک ہے اس کے بعد ازاد جمو کشمیر کی دو سیٹس ہے نیکس پوست ہے جی سٹیلو ٹائپس PPS 14 کی یہ جوب ہے 25 year age پلس 5 year age اس پر انٹرمیڈیٹ آپ کی پولیفکیشن ہونا چاہیے ساتھ آپ کے پاس آپ کو شارٹ ہیڈ میں سکلز ہونی چاہیے 80 40 یعنی 40 آپ کی انگلیش کی ٹائپنگ ہونی چاہیے جبکہ 80 آپ کی شارٹ ہیڈ کی سپیڈ ہونی چاہیے کمپیوٹر کی ہاؤڈاؤ آپ کو ہونی چاہیے تو اس میں دیکھ سکتے ہیں ٹوٹل امبر آف سیٹ 32 ہے اور آگے جو جس کا ڈسٹیبیشن کی ہوئی ہے صوبوں کی اس میں سے آپ چیک کر سکتے ہیں کون سے صوبے کی کتنی سیٹ ہے پوست آئی جی لائبریری ایسسٹرن بی پی ایس 12 کی یہ جوب ہے 25 year پلس 5 year age relaxation ہے تو اس کی ایج کوالیفیشن کی بات کریں تو کسی تسلیم شدہ انسٹیٹیوٹ سے لائبریری سائنس میں سرٹیفیکٹ کے ساتھ سیکنڈ کلاس بیچرل ڈگری ہوئی چاہیے کمیوٹر کے ہونا ہونی چاہیے یہ ایک سیٹ ہے اور وہ ہے صندوق کے لئے نیکس پوست ہے جی جونیر نیشنل سیویگ افیسر یہ بی پی ایس 11 کی یہ جوب ہے 25 year پلس 5 year age relaxation ہے اس میں تو اس میں کوالیفیشن کی بات کریں تو اس میں اکنامیس شماریات کمارس میں مطور مضبوط سیکنڈ کلاس بیچرل ڈگری بیچرل ڈگری بیچرل آر آف بیزنس ایڈمیسٹریشن سی اے اور سی اے میں ہونی چاہیے کمیوٹر کی بھی ہونا ہونی چاہیے اس کی 324 سیٹس ہے تو اس میں سے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں میریٹ کی 24 ہے پجاب کی 154 ہے سین کی 33 ہے اور اس کے علاوہ جو خواتین ہے اس کی 3 ہے تو آپ اس میں سے چیک کر سکتے ہیں ایڈ میں کے آپ کی کس میں آپ پلائی کرتے ہو کہاں پہ آپ پلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا میں آپ کو طریقہ کار بتاتا ہوں آپ نے پلائی کس طرح کرنے پلائی کرنے کے لیے جی اس میں سے اس کی تھوڑا سی انفارمیشن دیکھ لیں یہ چیز جو اہم نوٹ ہے مجاز اتھارٹی بغیر کوئی وجہ کسی ملے پر بھرتی کے عمل کو مرسوب کرنے کہا کر رکھتی ہے تو اس کے علاوہ مجاز اتھارٹی خانی صاحبے کے تعداد میں اضافہ یا کبھی کر سکتی ہے تو عمر کا بتایا گیا ہے کہ پانچ سال کی ریلیکسیشن دے گی ہے اس کے علاوہ بھی آپ پانچ کیٹیگری بتائی گی ہے اگر آپ اس میں لائی کرتے ہیں تو فردر آپ کو ایج ریلیکسیشن بھی ملے گی اس میں وفاق حکومت ماہ تحت تمام اہدوں کے لیے شیدول کاسپ بدحست کمیونٹی کبائلی علاقوں اور جنگر بلوچستان کے تسلیم شدہ کبائل علاقے سے تعلق رکھنے والے امی دوار وفاق حکومت کے تحت بی پی ایس فیفٹین اور اس سے نیچے کے اصابے کے لیس ہند دہی بلوچستان سے تعلق رکھنے والے امی دوار کو تین تین سال کی ایج ریلیکسیشن دی جائے گی جنگر پاکستان مسلح افواج سے جو ریٹیر افتاران ہوتے ہیں تندرہ سال کی ان کو ریلیکسیشن ہے اس کے علاوہ سرکاری ملازمہ جنہوں نے درخواستوں کے وصولوں کی آخری تاریخ کو دو سال مکمل کر لیے تو ان کو بھی ایج ریلیکسیشن ہے دس سال تو پچھون سال کی عمر تک وہ اپلائی کر سکتے ہیں بی پی ایس فیفٹین اور اس سے نیچے کی پوسٹوں پرٹکنٹری کے لیے معذور افراد ہوتے دس سال کی ریلیکسیشن ہے دورانے سرویس فوچ سدہ سرکاری ملازمی کی بیوہ بیٹی ہوتے پانچ سال کی ریلیکسیشن ہے تو اس میں جو طریقہ کار اپلائی کا وہ کس طرح ہے سب سے پہلے آپ نے جو آرلائن کپورٹل ہے گوگل بجانے اور آپ نے یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے cdns job جب cdns job کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس جو جن کی جاب ہیں یہ شور یہ آپ نے جاب کے یہاں پر اپلائی کر دینا سب سے پہلے آپ اس کے علاوہ جب آپ پلائی کر لیں تو ان کے جو فارم ہوتے ہیں وہ آپ نے جو ایڈریس سے لکھا ہو ہے ڈریکٹر آف نیشنل سیونگ بیلڈنگ تیس این سیوک سیونگ ہاؤس جی سی مکہ ظلاو آباد طریقے ایک ہفتے کے اندر اصال کریں یعنی آن بارہ چھے دوہزار چوبیس اس کے ناس ٹیٹ ہے آپ ناس ٹیٹ سے پہلے اپلائی کریں اور جو ان کے ڈاکومنٹ ہے وہ ان کے ڈاکومنٹ میں جس طرح آپ بھیجتے مطلب آپ کسی نٹی ایس کو بھیجتے اس کے علاوہ آپ کسی بھی جب اپلائی کرتے تو آپ جو ٹی ای سیٹی سیس کے ذریعے آپ اپنے ڈاکومنٹ ہیں وہ سینڈ کرتے ہیں